بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو ڈیلیشیس وی لوگ آج میں آپ کو بنانا سکا ہوں گی بہت ہی شاندار قسم کی پیزا بائی بنانے کی ریسپی اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس طرح سے کپڑے دھولتے ہیں کس طرح نیل لگایا جاتا ہے سب سے پہلے جناب میں آپ کو بتاتی ہوں پیزا پائی میں نے جو لاسٹ اپنی ویڈیو میں بنایا تھا سیم وہی ڈو میں یوز کر رہی ہوں ڈو بنانے کی ریسپی میں دو سے تین دفعہ دے چکی ہوں تو یہاں پہ میں نے ڈو لے لیا ہے میں نے سیم میٹریل میں یوز کر رہی ہوں جس میں آپ کو اس کا پیزا پائی بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے جو ڈو ہے اس کو میں نے بیل لیا ہے بہت پتلی بھی نہیں کرنی اور بہت موٹی بھی نہیں کرنی ہے یہاں پہ میں نے اپنا جو پین لیا ہے میں نے اس کو گریز کر لیا ہے سارا اس کے پاس میں اس کے اندر ڈال لئی ہوں جو میں نے پیٹا بریڈ بنائی تھی یا جو میرے پاس ڈو ہے جو اس کو میں نے بیل لیا ہے روٹی کی فارم میں لے آئی ہوں اس کو اور میں نے اب ایون کر لینا ہے سب ہی سائٹ سے اس کے پاس جو میں نے مٹیریل ہے جو چکن کا اور جو میں نے ویجیٹیبلز بنائی تھی اپنے لاسٹ ایکشن میں سیم وہی ہے آپ نے چکن لینا ہے اس کو آپ نے اسی طرح سے فرائے کر لینا ہے اس میں آپ نے ویجیٹیبلز پیاز اور وہ کٹ کر دینا ہے یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس پیزا سوس ہے آپ وہ لے لیں دومیٹو سوس ہے تو آپ وہ اس پہ اندر ایڈ کر لیں تو یہ دیکھیں جو میں نے بیس میں وہ ڈال دیا ہے اس کے پاس یہاں پہ میں نے چکن پیاز اور شملا میں سیم وہی ٹوپنگ ہے جو کہ کسی بھی پیزا میں چاہتی ہے اس کی میں دو سے تین تفاہ اس کی بھی ریسیویز دے چکی ہوں اور اس کے اندر میں نے دھڑا مرچ بلیک پیپر اور نمک جو ہے وہ ایڈ گیا تھا اپنے اکورڈنگ تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے سب کو ایون کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لانگ جو تھی ویجیٹیبلز وہ کٹ کر کے سپریڈ کر دی اور اس کے بعد میں اس پہ چیز سپریڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں جی ہماری ٹوپنگ ٹرڈی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر آپ اپنے اکورڈنگ آپ کے پاس ایڈ کر رہے ہیں گرین ہیں یا بلیک ہیں جون سے بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں مشروبز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پیپرونی جو بھی آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل ہے آپ اس میں ایڈ کر دیں میں اس ٹائم میرے پاس بلیک مشروب ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی مانشلہ ہو چکا دن ہو چکا تھوڑا سا میں نے جو ڈو تھی میں نے چھوڑ دی تھی یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس میں ڈیزائن بنانا ہے یہ دیکھیں جی بہت آرٹیسٹک قسم کا کام ہونے لگا ہے یہاں پہ تو ویڈیو پہ غور کریں دیکھیں ذرا یہ بہت مزے کی شیپ بنیں گی بہت مزے کا وہ آپ کی ایک ریسپی نئی سیم انگریڈنس سے آپ دو سے تین ریسپی بنا سکتے ہیں چونکہ میں نے پیزا بنایا وہ بھی سیم انگریڈنس کے پیزا شوارما بنایا وہ بھی سیم انگریڈنس کے بس تھوڑا سا آپ نے موڈیفائی کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا غور کیا کریں تھوڑی سی موڈیفکیشن لائے کریں آپ کی نئی سے نئی چیزیں مددی چاہتی ہیں تو یہ بہت کریٹیوٹی ہوتی ہے کوکنگ بہت مزے کا کام ہے تو وہ لڑکیاں جو بھاگتی ہیں کوکنگ سے ان کو چاہیے کہ وہ لنڈ ٹو بی کریٹیو بنیں ہم یہاں بیٹھی ہیں آپ کو سکھانے کے لئے پہلے خود بھی سیکھتے ہیں کیونکہ ہماری مدد سے ہماری دیسی ٹائپ کی ہوتی ہیں سب کچھ تو نہیں آتا نا بچھاری یہاں پہ میں نے اس کے اوپر جو اس کے کارنر سے ان سب کو میں نے جھول لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ایگ ہے اس کو میں نے سپریڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں بریش کر دینا ہے یہ اوپر سے بہت مزے گئے بہت جیمی قسم کی لک آئے گئے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی وہ ایڈ کر دیتے ہیں چیز یا پھر کچھ اور آپ کو میں یہاں پہ کچھ بھی اور ایڈ نہیں کر رہی ہوں میں جس پیزا پائی جو ہے جو اتھنٹیک ریسپی ہے اس میں سیم یہی کام ہوگا تو یہ دیکھیں میں نے اس کو 30 منٹس دیئے اس کو میں نے 10 منٹس دیئے اوپن میں پری ہیٹڈ تھا اور 10 منٹس میں نے اس کو اندر اور دیئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت پیاری سی اس کی جو لک ہے وہ آ چکی ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو پیزا پائی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے نکال لیا ہے اس کو میں نے تھنڈا کر رہی ہوں دیکھیں نیچے تک ساری بہت مزے کا اس کا کلر آیا ہے ریڈ ہو گئی ہے اوپر سے نیچے سب کی سب پک گئی ہے تو یہ اتنی مزے کے اور اتنی ایزی ریسپی بنے گی کہ آپ ٹرائے کریں گے آپ کہیں گے یہ بہت ہی ایزی تھا ہم پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہماری پیزا پائی بن کر ریڈی ہو چکی ہے بچوں کو بہت مزا آتا ہے اس طرح کی شیپس میں بچے جو ہیں بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں شیپس میں تو بچوں کے لنج میں بنا کر دیں کوئی پارٹی ہے گھر پہ کوئی get together ہے تو اس میں بھی آپ اپنا menu جو ہے وہ increase کر سکتے ہیں same ingredients کے ساتھ تو یہ دیکھیں جو ماشاء اللہ سے پیزا پائی ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اتنی یمی قسم کی یہ بنی ہے بہت تیسٹی ہے اور بہت easy to make ہے اور اگر آپ کے پاس baking oven نہیں ہے تو آپ اس کو same جیسے میں نے cake bake کیا تھا پتیلے میں آپ same اسی طرح سے اس کو 40 minutes کے اندر ہی آپ کی بہت اچھی سی bake ہو جائے پتیلے میں strand رکھتے ہیں strand کے اوپر اس کو رکھتے ہیں اپنے پین کو اور یہ دیکھیں جو 40 minutes کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی low heat پر بن جائے گی تو آئیے جی میں اپنی next segment کی طرف چلتی ہوں جو کہ ہے میرا automatic machine کیسے use کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کپڑے بنائے ہیں machine کو صدی لگ رہی تھی بچے چھوٹے ہیں اس لئے میں protection کے لئے اس کا cover شڑھایا ہوا یہ دیکھیں جی یہاں پر میں اس کو open کر لیا ہے آج یوں کہ saturday ہے تو machine لانڈری تو ہونی ہوتی ہے اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ viewers کے ساتھ شیئر کروں کہ کافی سارے لوگوں کو confusion ہوتی ہے کہ اس کو use کیا جائے اس کا کیا کیا functions ہیں کیسے کیسے use ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں جی سب سے پہلے یہاں پر start کا power کا button ہے اس میں soft wash ہے delicate blanket towel اس طرح کی سارے options ہوں گے ٹھیک ہے آپ اپنے type کے مطابق اپنے fabric کے مطابق یہاں سے select کریں گے اپنے کون سا کرنا ہے میں mostly cotton ہی کرتی ہوں زیادہ کپڑے چاہے ہیں سردیوں میں ہوتا ہے کیا آپ کے wool کے ہوں تو وہ پھر میں separate کر لیتی ہوں یا towels ہوتے ہیں mostly تو یہاں پہ air dry آپ کو میں بھی بتاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں جی ڈیل لگا ہے میرے کپڑوں کا تو میں نے اب اس کو wash کرنا تھا میں نے سوچا کہ میں ساتھ میں viewers کو بھی guide کروں گی کہ یہ دیکھیں جی بھر گئی ہے پوری basket تو پورا one week ہو گیا تھا کچن سے ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ میں آپ کو پتا ہے کہ میں ڈیلی کی ویڈیو لگاتی ہوں بلکل تازی میری فریش فریش ویڈیوز ہوتی ہیں میں یہ نہیں ہو تک میں پرانے لگا ہوں mostly جو ہے وہ one day previous میری ویڈیوز ہوتی ہیں آپی latest days کے ہوتی ہیں تو دیکھیں ویرس میں کتنی محنت کرتی ہوں اس لئے لازمی فیڈبیک دیا کریں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اپنے softeners اور اپنے جو سرف بغیرہ ہے یہاں پہ میں میکٹک سرف ایکسل یوز کرتی ہوں یہاں پہ میں نے دیسی ڈبے میں ڈال دیا کیونکہ بچے جو ہیں وہ پیکٹ کو چیر پھار دیں گے تو وہ صحیح نہیں رہے گا یہ دیکھیں جی میں نے سب سے پہلے لائٹ کلرز کے جو کپڑے تھے اپنے اور سیم فیبرک کے وہ میں نے پہلا پور بنا لیا ہے پور بنتے ہیں بسکلی تو یہ دیکھیں جی انٹرنل جو ہے مشین کا یہ میرے پاس 9.5 kg کی ہے آئیر کی تو اس کے اندر میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ نے کبھی بھی اس کو فل ٹاپ تک نہیں فل کرنا ہوتا جو کپڑے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ اوپر جو ہے بنا ہوا ہے سیگمنٹس بنے ہوئے ہیں کرڈیشنر کے اور ڈیٹریجنٹ کے یا پھر جو سوفنر ہوتا ہے اس کے یا پھر آپ اس میں نیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو سوفنر والا سیگمنٹ ہے تو یہاں پہ میں نے جس سرف ایڈ کر دیا ہے وائٹ اور لائٹ کپڑوں کے لیے زیادہ سا فیوز ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جو میں نے اس کو یہاں پہ بند کر دیا ہے اور اس کے اندر اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پانی یہاں سے میں نے اون کیا ہے اب میں نے یہاں دینا ہے ٹائم اس کو یہ دیکھیں جو یہاں پروگرس ہے اس میں رنس، واش، سوک کے آپشنز ہیں یہاں پہ لو، میڈیم، ہائی کے آپشنز ہیں یہاں پہ میں نے ہائی کرنا ہے کیونکہ میرے جو کپڑے ہیں وہ اچھے سے ڈپ ہونے چاہیے اور رنس میں اس میں ٹو کروں گی تاکہ اچھے سے ساف ہو جائیں لائٹ کلر زیادہ جو لائٹ کپڑے ہیں ان پہ زیادہ سٹینز لگے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جو یہاں پہ میں نے آپشن سارے بدا کر رہی ہوں یہ چکر جو ہے یہ بہت بڑا ہو جائے گا پورا ون آر لگ جائے گا تو میں یہ نہیں سلیکٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جو میں یہاں پہ کروں گی میں آپ کو پورا گائیڈ کر رہی ہوں پروگرس میں جا کے تو میں نے یہاں پہ کرنا ہے واش والا رنس ہے اور واش ہے اس میں سپین تینوں یہ تین میں کروں گی سوک والا آپشن نہیں میں نے اس میں ڈالنا فور منٹس کی میں نے یہاں پہ سپین ٹائم لگایا ہے اور یہاں پہلے میں نے ون رنس لیا ہے اگر مجھے لگا کہ ون رنس میں میرے کپڑے صاف ہو جائیں گے پھر سوک ہے نہیں تو میں اس کو زیادہ ٹائم دے لوں گی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اپنی کسی نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میں کس طرح سے ایک صرف سے دو دفعہ کپڑے واش کر سکتی ہوں صرف کی وجہت کیسے کریں گے تو یہ بھی میں اپنی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی یہاں میں نے لیب اوپن کر دی ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں پہ کے دارےEh Pierre کپڑے کیسے نیکس کی دینا ہے وہاں تک ہو گیا کپڑے 키ھوں کے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کپڑے واعمام گیاں پھر ہوں ہوں پانیきلاسی نیکس پانی ضرورت کرنیاں وں میں اس ویڈیو ہے کپڑوں کو نیل کیسے دیتے ہیں مشین کے اندر ہی ہے دیکھیں لیکوڈ میں یوز نہیں کرتی ہوں لیکوڈ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں سٹینز ہو ہیں وہ مس بیلنس ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی میرے پاس وائٹ ٹائٹس ہیں بچوں کی یونی فارمز کی اور بنیانے ہیں جو کہ موسیلی وائٹ ہوتی ہیں تو وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ڈال دی ہیں اور اب یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے بارہ منٹ والا جو ہے پانی یہ دیکھیں اس میں نیل بھی ڈال گیا ہے اور پانی بھی ڈال گیا ہے کیونکہ میرے ہاتھوں میں جو ایکزیما والے پیشنٹس ہیں یہ جن کو فنگس کا پرابلم ان کے لیے بیسٹ ہے یہ تریقہ تو یہ دیکھیں جی یہاں میں نے سٹارٹ کر دیا ہے ریزر وارٹ ہے لو پہ میں نے وارٹ لیول رکھا ہے میں نے ہائی نہیں کیا کیونکہ میں نے تھوڑا سا پانی چاہیے تھے دیکھیں جی وارٹ لیول بلکل لو ہے یہ ٹین منٹس کا آپشن دے رہا ہے میں نے دو سے تین منٹ کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو پاور آف نہیں کروں گی میں یہاں سے میں اس کو کروں گی سٹارٹ اور اس کو پاوز والے بٹن پہ یہ دیکھیں جی میں نے پاوز والے بٹن پہ کر دیا ہے یہ دیکھیں جی اور میں نے اس کو بند نہیں کیا اور یہاں پہ جا کے اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے جسٹ سپین کر دینا ہے کیونکہ میرے نیل آلرڈی لگ چکا ہے اب میں نے سپین کر دیا ہے فور منٹس کا ٹائم دیا ہے اوپر سکس شو ہو رہا ہے لیکن فور منٹس کے اندر اسے سپن کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ سپننگ سٹارٹ ہو رہی ہے دو سے تین منٹ میں ہم نیل جو ہے وہ لگ چکا تھا واش میں میں نے ایڈ کیا فنیل کا تو یہ دیکھیں جی جو ہے اب اس کی سپننگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں سپنن ہو رہا ہے تو اگر آپ کو اس ریسپی اس سوری ریسپی تو لازتی اگر آپ کو اس میتھڈ میں کوئی آپ کو کنفیون ہوتی ہے یا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشور میں کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے سپنن ہو چکا ہے یہاں پہ نیل بہت زبردست قسم کا لگے گا اور بلکل uneven نہیں لگے گا بلکل even لگے گا ہر کپڑا جو ہے وہ بلکل same means کے color آئے گا نیل کا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ zero ہو گیا یہ جو ہے ٹائم جو ہے ہمارا ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں باپ کو open کر کے دکھاتی ہوں بہت easy ہے اس میں کلف بھی لوگ لگاتے ہیں مایا جو ہوتی ہے کپڑوں کو جد دیتے ہیں وہ بھی لوگ لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی اتنا زبردست طریقے سے جو ہے نیل جو ہے وہ لگ چکا ہے بہت اچھا طریقے سے میں ابھی آپ کو باہر جا کے دکھاتی ہوں اس کا مزید جو color ہے وہ بہت اچھا ہے کہیں سے الیون نہیں یہ دیکھیں جو ٹائٹ سپچوں کی واش ہوئی ہیں یہ بنیانے دھولی ہیں ہر جگہ سے same یہ دیکھیں جی بہت اچھا تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے اگر آپ کو میری information اچھی لگی ہے یا میری ویڈیو informative ہے تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ